اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیہ رہے اس سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے اگر آپ ایس ایف میں انسپیکٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور جس میں آپ کو بتایا جائے گا اس میں اس کا لیجیبیلیٹک رائٹیریا کیا ہوتا ہے ہے کہ اگر آپ انسپیکٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے میریموم کوالیفیکیشن کیا ہونے چاہیے ایج لیمٹ کیا ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سلیبس ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس میں کون سے سوال آتے ہیں ان کی ڈیٹیلز جاننے کے لئے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرس ٹیم ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو اور کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کو اور کر لیں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے جیسے نئی ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جاتا ہے تو جی شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں اور آج کی ویڈیو آپ کے لئے خاص کیوں ہونے والی ہے اس میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس کی گائیڈ بک بھی ملے گی جس سے آپ اس کی جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ نے legibility criteria جو ہے اس کا inspector کے لئے اور اس کا جو pay scale ہوتا ہے inspector کا وہ سولما ہوتا ہے اس میں جو آپ کی minimum qualification کی demand کی جاتی ہے وہ graduation ہوتی ہے اور اس میں جو آپ کا physical standard of fitness جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو minimum آپ کی height ہونے چاہیے male کے لئے وہ 5 foot 6 inch ہوتی ہے اور female کے لئے 5 foot 2 inch ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا weight کی بات کی جائے اگر آپ کا weight جو ہے وہ 48.1kg ہونا چاہیے مل کے لئے اور 45kg ہونا چاہیے وومن کے لئے اور اس کے بعد جو آپ کی چیسٹ کی میئرمیٹ جو اس میں کرتے ہیں وہ 32 بائے 32 بائے 32 ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایکسپینشن جو ہونی چاہیے وہ آپ کی 34% ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایج لیمٹ کی ایج لیمٹ جو اس میں نیمارڈ کی جاتی ہے وہ 20 سے 28 سال کے لئے ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں جو گورنمنٹ کی جانب سے اس میں پانچ سال کی بھی ریایت ہوتی ہے باقی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سلیبس کے بارے میں اس کے سلیبس میں کون سے کوئیسٹنز آتے ہیں تو اس میں جو اس کا پیپر جو ہوتا ہے وہ اپجیکٹیو ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ایم سی کیوز آپ نے حال کرنے ہوتے ہیں جو ٹوٹل ہنڈرٹ مارکس کے ہوتے ہیں اب اس میں اس پیپر کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پارٹ وان میں آپ کے جو پارٹ وان اور پارٹ ٹو میں پارٹ وان میں جو آپ کے پارٹ وان میں جو questions ہوتے ہیں وہ انگلیش کے ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل مارکس کے ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو آپ کے انگلیش کی ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہے vocabulary آپ کو vocabulary کے question آئیں گے اس کے بعد grammar usage ہوگا جس میں grammar کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ sentence structuring ہوگی کہ sentence کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کوئی question دیے دیا جائے گا اور اس کا sentence پوچھا جائے گا یہ کون سا sentence ہے باقی اب اس میں پارٹ ٹو کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کے questions جو ہوں گے وہ ہوں گے journal knowledge کے اور professional test یا professional test جو آپ کے جس profession میں apply کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو questions ہوتے ہیں اس میں جو ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے basic arithmetic جو ہوتی ہے جس میں آپ کے کچھ questions ہوتے ہیں maths related جن میں آپ کا آجاتا ہے algebra کے algebra کے questions ہوتے ہیں اس میں ratios والے questions ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے percentages والے questions ہوتے ہیں جس میں آپ نے percentage نکالنے ہوتی ہے آپ کو سوال بتا دیا جاتا ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ arithmetic کے جو means ہوتے ہیں وہ آپ کو نکالنے آنے چاہیے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس میں جو questions ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں current affairs سے related current affairs میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کے development at national and international level جو دو سال کے اندر اندر جو developments ہوتی ہیں national آپ کے پاکستان میں اور پاکستان سے بہر international جو ہوتی ہیں مشہور ترین ان کے بارے میں questions آتی ہیں گزشتہ دو سال سے جو ہوتے ہیں باقی اس میں جو پاکستان affairs یعنی کے پاکستان کے جو current affairs ہوتے ہیں اور اسلامک studies سے related جو basic level کے جو knowledge ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ان کے questions آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس میں basic knowledge جو ہونا چاہیے آپ کو اس اسف ایکٹ جو ہے 1975 جو اس کی guide book میں آپ کو بتایا جائے گا تو اس کے جو questions ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس طرح سے اس کا جو test syllabus ہوتا ہے اور اس کا eligibility criteria ہوتا ہے اور اس کی جو اب آپ نے بات کی تھی میں نے آپ کو کہ آپ کو اس کی guide book میں ملے گی تیاری کے لیے تو اس کی جو guide book ہے وہ اس کا link جو ہے میں نے description میں ڈال دیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے easily download کر سکتے ہیں description جیسے ہی میری ویڈیو کے title کے ساتھ اپنے drop line آ رہا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو description open ہو جائے گا وہاں سے جا کے آپ یہ جو ہے book کو download کر سکتے ہیں ملتے ہیں ہم اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ مزید jobs کے بارے میں update چاہتے ہیں تو ہمارے چینل jobs wala کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کون کرتے ہوئے ہاں notification کون کر لیں